آج کل کے جو حالات ہیں جس میں ہم جیسے دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ اور ہر جگہ پہ کہ جو کووڈ نائنٹین یا جسے ہم کرونا وائرس کے نام سے جس کو ہم آسان ہمیں جان رہے ہیں اس کے خوف و حراس کا یہ عالم ہے کہ ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ بھئی کرونا کے متعلق کہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس سے ہمیں کتنا نقصان ہو سکتا ہے یا ہمیں اسے بچاؤ کی کیا کیا تدابیر کرنی چاہیے اس صورتحال میں سب سے زیادہ جو ورڈ ہے اور یا جو ایفیکٹ کے لیے لوگ پریشان ہیں وہ کہ جو پریگنٹ خواتین ہیں وہ خواتین جو اس وقت حمل کے ساتھ ہیں ان کے اوپر کرونا کا کیا اثرات ہوں گے اور کیا ان کو اس کا زیادہ اثر ہو سکتا ہے یا کیا ایک بات ہم یہ وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہوں گی کہ وہ خواتین جو کہ پریگنٹ ہیں مطلب دیورنگ پریگننسی فیمیرز آر نوٹ سسیپٹیبل مور دین در نومل پاپولیشن میس کے اگر پاپ کے ایریا میں کرونا ہے تو وہ پریگنٹ خواتین بھی اسی جو ہے وہ اتنے ہی رسک پر ہے کرونا انفیکشن کے لیے جتنا کہ ایک عام آدمی ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی پریگنٹ خواتین کو کچھ زیادہ اس میں لگے گا بچ ایک بات ضرور زہن میں رکھے کہ دیورنگ پریگننسی چونکہ ہمارا ایمینٹی سسٹم خاتون کا ایمینٹی سسٹم کم ہو جاتا ہے وہ تھوڑا سپریس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ ضرور ہے کہ اگر ان کو انفیکشن ہو جاتا ہے تو وہ سیمٹمز جو ہوں گے وہ اپیار ہوں گے وہ مور سیویر فارم میں ہوں گے ایس کمپیر تو جنرل پاپولیشن دوسری بات جو ہمارے اس میں آتے کہ ایک بات ہمیں یہ پرلوم ہے کہ بھئی یہ پرسن ٹو پرسن ہیومن ٹو ہیومن ٹو ہیومن ٹرانس میشن تو ہماری مدب ایک سب کو کلیر ہے جو دوسرا سوال ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ مادر سے بیبی میں بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے اگر یہ ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کا بچوں کے اوپر کیا بچے کے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے بچہ پیدائش کے بعد انفیکٹڈ ہوگا اسی انفیکشن سے یا نہیں یہ بہت زیادہ سوال جو آ رہا ہے جو ہمیں اپنی دیورنگ روٹین اوپی ڈی میں دیکھنے میں آ رہا ہے اس کا یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے کہ اگر مادر اس کو ہم کہتے ہیں ورٹیکل ٹرانس میشن کے دیورنگ پیگننسی یا ایڈ ٹائم آف ڈیلیوری جو ہے وہ انفیکشن وائرل انفیکشن مادر سے بیبی میں ٹرانس میٹ نہیں ہوتا اس میں اور اس کی کانفرمیشن اس بات سے بھی ہوئی گئے کہ چائنہ میں جو بھی بچے ڈیلیور ہوئے ہیں کیونکہ ابھی ہمارے پاس تو اتنی ایکسٹنسیو سٹاڈیز نہیں ہوئی ہیں لیکن وہاں پہ اس پہ سٹاڈیز بھی ہوئی ہیں اور کچھ انہوں نے کیس ریپورٹ بھی کیے کہ جو بھی ڈیلیوریز ہوئی ہیں اس کے بعد ان کا جو جو کوڈ بلڈ تھا اس کو ٹیسٹ کیا گیا جو ڈیلیورڈ بی بی تے ان کے تھوٹ ٹرابز لے جا کے اس کو جو ہے وہ ٹیسٹ کیا گیا اور ایوین بریس میل کو بھی ٹیسٹ کیا گیا ان سب کیوں ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ ڈیورنگ جو ہے وہ ورٹیکل ٹرانس میشن نہیں ہوتی اس کی اور ڈیورنگ پیگننسی اگر کسی فی میل کو جو ہے وہ سسپیکٹڈ ہے کووڈ نائنٹین سے یا اگر وہ کنفرم کیس ہے تو وہ بچے کو ٹرانس میٹ نہیں ہوگا نہ تو انٹرپارٹم پیریڈ میں کے جب وہ ماں کے پاس ہے بچہ اور نہ ہی ڈیوری کے بعد جو ہے نا وہ یہ انفیکشن بی بی کو ٹرانس میٹ ہوگا جو ان جنرل پاپلیشن جو بھی ہمیں اس وقت ریکمینڈیشن آ رہی ہیں ہمارے سوشل میڈیا سے ہمارے نیوز چینل ہمیں بتا رہے ہیں جو ہمیں انفرمیشن مل رہی ہیں وہاں سے جو بھی انفرمیشن ہیں ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے لائک کہ آپ کو سیل ف آئیسولیشن میں مطلب ضرور ان کو جو ہے آپ یہ سمجھے کہ کوشش کرنی چاہیے میکسیمم کہ بھی وہ اپنے کراؤڈی ایریا میں نہ جائیں تقریبات میں نہ جائیں لوگوں سے زیادہ میل جول نہ کریں صرف ہم یہ سمجھتے کہ صرف شاید تقریبات میں جانے سے ہی ہوتا ہے ہم کیا کرتے کہ ہم گھر میں مہمان بلا رہے ہیں ہم خود مہمان جا رہے ہیں اس چیز کو بھی اوائیڈ کرنا بہت ضرور ہے ان ادھر ورڈز آپ ایک طرح سے ایک سیل ف آئیسولیشن میں چلے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ کو اور اگر آپ کے بچے کی سیفٹی کے لیے منڈیٹری ہے کہ آپ ایک سورٹ آف سیل ف آئیسولیشن فیز میں ہوں کہ جس میں آپ کا منیمم انٹریکشن ہو لوگوں باہر کے کسی بھی لوگ کے ساتھ سوال بھی جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ کیا اگر مطلب اس صورتحال میں جب یہ کرونا وائرس اتنا زیادہ پھیل رہا ہے یا اگر کوئی خاتون کی ڈیلیوری ہوتی ہے بی بی ڈیلیور ہو جاتا ہے یا کسی پہ اگر ہمیں سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ کووڈ نائنٹین کے ساتھ ہے پیشنٹ تو کیا اس کو اپنے بی بی کو فیڈ کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے یا اپنے بی بی کی ہینڈلنگ کرنی چاہیے یا اس کو مطلب جو ہے نا وہ نہیں ٹچ کرنا چاہیے یہ ایک بہت زیادہ مطلب کوئسٹن ہے جو برننگ اس میں آ رہا ہے اور ہر خاتون یہ پوچھنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس بارے میں جاننے کی کوشش کر رہی ہے اس میں لیے ایک جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جب یہ جو بھی کرونا وائرس کے کنفرم پیشنٹ تھے ان کی ڈیلیوری کے بعد بھی اور ویسے بھی جو بھی فیڈنگ مادر ہیں ان میں بھی جب ان کے بریس ملک کو ٹیسٹ کیا گیا تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ بریس ملک میں وائرل ٹرانس میٹ نہیں ہوتا بریس ملک میں کوئی مطلب جو ہے وائرل کے ٹرانس میشن کے چانسز کے بریس فیڈنگ سے نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہوگا کہ ایدر مادر ہے وہ اپنے بی بی کو بریس فیڈ کروائے گی تو وہ وائرس یا وہ انفیکشن مادر سے بی بی میں ٹرانس میٹ ہو جائے گا یہ بات ضرور یاد رکھے کہ دیورنگ ہینڈلنگ جو ہے وہ ٹرانس میشن کے چانسز ہیں اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے بات ایک یہ بلکل کلیر سٹیڈی ہے کہ وین ہم اس کے بینیفیٹس آف بریس پیڈنگ دیکھتے ہیں وہ آؤٹ ویرز کرتے ہیں ٹو دا ریسک آف دا ٹرانس میشن اگر مادر جو بی بی کو ہینڈل کر رہی ہیں وہ اپنی سپرکلی میرز فالو کرتی ہیں لائے کے ہینڈ واشنگ بی فور سٹارٹنگ بریس پیڈنگ اف مدب کف ہے یا ارلی اس میں ہیں تو وہ اپنا ماسک یوز کریں اور سم ٹائمز اگر بٹ اف ڈے بی بی بیز آن فارمولا ملک اور آن دا ایکسپیس ملک تو پھر وہ سپورٹیو مدب بلے سپورٹ لے سکتی ہیں دوسری اپنے کسی کی بھی ہلپ کی ہلپ کی ہلپ کی کہ وہ بی بی کو فیڈ کروا دے بٹ اگر آپ اچھی میر فالو کر رہی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ صرف بریس میڈنگ سے جو ہے وہ انفیکشن ٹرانس میٹ ہو جائے بی بی اگر جو بھی پریگننٹ خواتین ہیں اور ان کی روٹین پریگننسی چل رہی ہے سمدھنگ لائک دیکھ کہ ان کا وزٹ جو پلان ہے وہ وزٹ اگر آ جاتا ہے اور اس وزٹ کے لیے وہ اپنے کنسلٹینٹ سے بات کر لیں آبیس بات ہے جس کنسلٹینٹ کو بھی وہ دکھا رہی ہوں گی جس بھی ڈاکٹر کو دکھا رہی ہوں گی ان سے وہ کونٹیکٹ کریں اور ان سے بات کر لیں گے اگر تو ان کا آنا بہت ضروری ہے تو تو وہ چلیں ہسپیٹل آئے وزٹ کریں اگر وہ ایساچ ضروری نہیں ہے سمتھنگ لائک دیکھ اگر کوئی جسے ہم کہتے کہ کو موربیڈیٹی انہیں نہیں ہے ایسوسی ایٹیڈ لائک کی ان کا بلیک پیشہ زیادہ نہیں ہوتا ان کا شگر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بچے کو کوئی اور یشو نہیں ہے جو سموٹلی اگر پیگننسی چل رہی ہے تو پھر وہ کو کوشش کریں کہ ہسپیٹل کا وزٹ نہ کریں ڈاکٹر سے اپنے فون پر ڈسکس کر لیں اور جو ہے وہ اپنی میڈیسن کانٹینیو کریں یا اپنا جو وزٹ ہے وہ اس کو دوبارہ ری شیڈیول کر لیں اس بیٹر آپ ہسپیٹل وزٹ کرتے ہیں اگر وہاں پہ کوئی ہوگا پیشن انفیکٹیڈ ہوگا یا وہاں سے ایسا نہیں ہوگا آپ اپنا انفیکشن لے کر چلے جائے اس بیٹر کہ وہ آپ ایوائیڈ کریں اگر پیگننسی سموچ رہ دی میں بار بار یہ بات ضرور واضح کروں گی کہ اگر کوئی کمپلیکیشن ہے پیگننسی کے ساتھ اور ڈاکٹر نے آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے کہ آپ نے وزٹ کرنے تو آپ ضرور کیجئے لیکن اگر کوئی پرابلم نہیں ہے کمپلیکیشن نہیں ہے سموچ سب چیز جا رہی ہے تو پلیز 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 گھر رہی ہے اور ڈاکٹر سے دسکس کردی جی اپنا پرابلم thank you